اچھا محترم دوستو ہم آج یہ خربوزہ ہم نے خریدیا ٹھیک ہے جب میں یہ لے گیا میں نے خریدیا تو نوید بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ میٹا نہیں ہے اور میں نے اب نوید کو بتایا کہ نہیں میٹا ہے تو نوید نے کہا کہ پانچ پانچ ہزار روپے شرط لا نوید نے بتایا کہ پانچ ہزار روپے اگر یہ میٹا نکلا ٹھیک ہے تو میں آپ کو پانچ ہزار دیں گا اگر میٹا نہیں نکلا تو آپ مجھے پانچ ہزار دیں گے تو اس کو میں نے بتایا کہ جی شرط حرام ہے ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں کہ شرط inflose اگر یہ میٹھا نکل آیا تو میری جگہ میری جگہ پر یہ پ�ہ ٹوگریہ dipping پھریگ لے گا غریبوں میں ٹھیک ہوں گیا اور اگر یہ میٹھا نہیں نکلا تو میں پنچ بلکفر ہری دوں گا ٹھیک ہے اس کی جگہ پر تو ابھی یہチェک کر دیں لوگوں سے آپ لوگوں نے سچھی بنایا biliyor میٹھا ہے یا نہیں ہیں چلو جی بسم اللہ کر لیتے ہیں آج آپ سب سے پہلے یہ لوگ آپ چکر بڑے ہاں ہو بڑا ہے آپ نے بھی ہمیں بتانے کہ یہ میٹا ہیں یہ لوگ آپ بھی بتایا حفظہ بھائی ہو رہا حفظہ بھائی ہو رہا اے چکر نمید بھائی آپ خود پیچھے رہا اب سب نے بتانا ہے باری باری امیرزاگ یہ لوگ آپ چاہتے ہیں یہ لوگ آپ بھی کریں سب نے بتانا ہوگا یہ میٹا ہے یہ لوگا میں بھی بتائے گا چالو جی اچھا سب کو دینا پھر اپنا خود آخر سب نے بتانا ہوگا بس گئے دے گھریب نمبرے دیکھنا میٹا ہے یا نہیں اب جی اب آپ سب سے پہلے بتائے کہ میٹا ہے یا نہیں ہے میٹا زیادہ یا کم ہے آپ بھی بتائے حقیقت بتائے آپ خود بتائے آپ کو بھی بتائے کس ہے کہ چاہتا ہے کہ چاہتا ہے مولی صاحب مولی صاحب بتائے گا بھٹا رہا جو بتائے آپ کو بتائے انسانہوں کو بتائے بھائی میٹے ہیں یا نہیں صحیح ہی بتانا ہاں میٹے ہیں زباردس گنامیر بھائی سچ بتانا کیسے تھا میٹے تھا یا نہیں میٹے تھا میٹے تھا میٹے تھا بھائی کیسے تھا خربوزہ میٹے تھا یا نہیں سچ بتانا درمیان ہے تھا چالو جی لیکن ہمارا کیمرہ میں ناراض ہو گئے پتے ہوئے کس بات بھی ناراض ہوگے کیمرہ اس نے مطلب یہ کہ موبائل جو پکڑا ہوتا اس نے پکڑا ہوتا یہ ناراض ہو گیا کیوں ناراض ہو گیا کہ آپ سب نے خربوزہ کہا مجھے نہیں کھلا چلو کوئی بات نہیں آپ کو کھلاتے یار اسی کوئی بات نہیں